ڈیوڈ ماننگ ڈیر سٹورنٹس اور ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ یونی سیلولر آرگنیزمز میں کیا ٹیشوز ڈیولپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کیونکہ ان کے اندر ٹیشوز ڈیولپ نہیں ہوتے اور پلانٹ اور انیمل ٹیشوز ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ کارن یہ ہوتا ہے ان میں کی بیسک ڈیفرنس ہے ان کا جو سیڈنٹری موڈ آف لائف رہتا ہے پلانٹس کا اور انیملز کیا ہے وہ مومنٹ کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں پتہ ہے کہ انہرڈی ریکوائرمنٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے ان کی سو وہ ٹیشو جو ہے ملکل ڈیفرنٹ ہوتے ایک دوسرے سے وہ تو ایک جنرل سی بات تھی تو آج ہم دوسرے ٹیشو کے بارے میں پڑھیں گے مارسمیٹک ٹیشو پلانٹ ٹیشو میں مارسمیٹک ٹیشو کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ پکچر میں دیکھ بھی رہے ہیں اس ٹیشو میں تو چلو تو آج ہمارا جو ہے پلانٹ ٹیشو اس میں ہم مارسمیٹک ٹیشو کے بارے میں پڑھیں گے اب مارسمیٹک ٹیشو کون سا ٹیشو ہوتا ہے یہ ایسا ٹیشو ہوتا ہے جو جس کے اندر پلانٹ کے اندر ایسا ٹیشو مارسمیٹک ٹیشو ایسی ٹائپ کا ٹیشو ہوتا ہے جس کے اندر پاور آف سیل ریویجن بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ ڈیوائیڈ کرتے رہتا ہے پاور آف سیل ریویجن اس میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیشو ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو پلانٹ کی گراؤت نہیں ہوتی تو گراؤت کے لئے یہ سب سے زیادہ ریسپنجبل ٹیشو ہوتا ہے اور اس کے اندر پاور آف سیل ریویجن بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے پہلی بات آپ کو یہ بھی ماننی پڑے گی کہ جو پلانٹ کا گراؤت ہوتا ہے وہ کچھ سپیسپک ریجن میں گراؤت ہوتا ہے سپیسپک ریجن میں گراؤت ہوتی ہے آپ بلیں گے کہ ایسی جنرلی پاور سیل ڈیویجن کہا پہ پہ پلانٹ کے کس پارٹ میں سیل ڈیویجن ہوتا ہے یہ ہم پڑھنے والے ہیں کچھ سیٹن ریجن یہ کنفائنڈ ہوتا ہے ڈیویجن کے لئے گراؤت کے لئے پلانٹ کے کچھ حصے ہوتے ہیں تو اس میں میریسمیٹک ٹیشو پایا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ جو ہے سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پلانٹ گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ایسی حصوں میں موجود ہوتا ہے جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے ریجنز ویر دی پریزنٹ کس ریجن میں میریسمیٹک ٹیشو پلانٹ کے کس حصے میں موجود ہے میریسمیٹک ٹیشو کو کلاسی فائی کیا گیا ہے تین حصوں میں ایک کو ہم بہتے ہیں اپیکل میریسمیٹیزم دوری کو بولتے ہیں لیٹرل میریسمیٹیزم اور تیسری کو بولتے ہیں انٹرسلیری میریسمیٹیزم ٹھیک ہے نیو سیلز پروڈیوشیڈ بائی میریسمیٹیزم اور انیشیلی لائک دوز آف میریسمیٹیزم ایٹسل جو بھی نائے سیل میریسمیٹک ٹیشو میں بانتے ہیں وہ تو تب سارے میریسمیٹک ٹیشو ہی ہم انہیں کہتے ہیں جب نائے سیل بانتے ہیں لیکن جب وہ گروہ کرتے ہیں میچور ہوتے ہیں ان کے کیریکٹر سٹکس جو ہے ان کی جو خاصیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیفرنشیٹ ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ کمپوننٹس میریسمیٹک ٹیشو کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس میں وہ ڈیفرنشیٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلانٹ کی باڈی ہے اور اپیکل میریسمیٹیزم ہوتا ہے جو شوٹ کے سب سے اوپرلی ٹپ میں دیکھا جاتا ہے جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے پلانٹ میں جو گروہ کرتے ہیں جو نئی برانچز بلکل ایک دم تازی تازی سی ہوتی ہیں تو اس ریجن میں اپیکل میریسمیٹیزم ہوتا ہے ٹھیک اس سے نیچے انٹرسلیری میریسمیٹیزم ہوتا ہے وہ والا میریسمیٹک ٹیشو ہوتا ہے یہ دونوں کیا ہے یہ جو ہے وہ ٹیشو جو ڈیوائیڈ کرتا رہتا ہے اور پلانٹ کی گروہ ہوتی رہتا ہے اس رو jouž پلانٹ کی ٹپ پہ ہوتا ہے جو شورٹ ٹیپز ہوتا ہے وہاں پہ اس کو دیکھا جاتا ہے defeat اپیکل میرش میدیزم پلانٹ کے گروہنگ ٹیپز پہ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اس کا شوٹ زمین کے اُپر والا سب سے ٹاپ والا حصہ جو آتا ہے اسی ذات میں جو سب سے ٹاپ والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے نئی برانچز گروہ کرتی ہے گروہ بالکل ایک دins تازہ ہوتی ہے وہ تو وہ اپیکل میرش میڈیزم تیشو ہے ہاں پہ موجود ہے اور یہ اپیکل میرش میڈیزم دوسرا کہاں پہ موجود ہوتا ہے جو روٹ ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے سب سے جہاں نیا روٹ نکلتا ہے کیونکہ یہ پاور اپ سیل دیویجن ہوتا ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتا ہے تو نئے ٹپس مطلب یہ گروہ کرتا رہتا ہے جو نیا نیا ریجن ہوتا ہے تو وہاں پہ اپیکل میریس میڈیزم جو شوٹ ٹپس یا روٹ ٹپس میں پایا جاتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ لینگٹ کو بڑھاتا ہے رسپانسیبل کس کے لئے ہوتا ہے پلانٹ باڈی کی لینگٹ کو بڑھاتا ہے چاہیے وہ روٹ کی لینگٹ کی بات ہو یا شوٹ کی یا برانچز کی لینگٹ کی بات ہو یا سٹیم کی ٹھیک ہے لینگٹ اپ سٹیمپ اینڈ روٹس کو بڑھاتا ہے یہ اب دے گرد اپ سٹیمپ اینڈ روٹ انکریزز جو ٹو لیٹرل میریس میڈیزم گرد گرد اپ سٹیمپ مطلب یہ جو چوڑائی جو موٹا بنتا ہے پلانٹ یہ لیٹرل میریس میڈیزم کے قارن بنتا ہے اس کو دوسرا ہم کیبیم ٹیشو بھی بولتے ہیں کیبیم ٹیشو بھی بولتا ہے اس کے قارن کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ کی جو موٹائی موٹا بنتا ہے لیٹرل میریس میڈیزم کے قارن کیونکہ یہ میریس میڈیزم کے ایک ٹائپ ہے اس کے قارن پلانٹ جو ہے گرد ان کی جو ہے موٹائی جو بڑھتی ہے اس کو ہم دوسرا نام کیبیم بھی بولتے ہیں تیشو ہے اس میں جو انٹر سلیری میریس میٹیزم دیکھو یہاں پہ اور یہاں سے یہ نوڈز نکل رہے ہیں جو نئی برانچ ٹائپ نکل رہی ہے انٹر سلیری میریس میٹیزم is a میریس میٹیزم at the base of leaves جہاں سے برانچ یہاں لیوز نکلتے ہیں تو وہاں کے ان کے بیس میں یہ انٹر سلیری میریس میٹیزم موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انٹر نوڈز یہاں پہ انٹر نوڈ والا سیکشن بھی بولتے ہیں آپ نے اگر گھنہ دیکھا ہوگا گھنے کے پلانٹ دیکھا ہوگا تو اس کے جو جو جوائنٹس جیسے ہوتے ہیں ایک جوائنٹ دوسرا جوائنٹ وہی وہی نوڈ کہلاتا ہے یا مکی کے پلانٹ کے جوائنٹس دیکھیں ہوں گے وہی نوڈز کہلاتا ہے یہ نوڈز کے بھی یا لیوز کے بیس میں یا انٹر نوڈز میں ہوتا ہے تیوگز کے انٹر نوڈ ریجن میں پائے جاتا ہے کونس ہے انٹر سلیری میریس میٹیزم جنرلی تیشوز کے جو سیلز ہوتے ہیں کافی ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا جو سائٹوپلازم ہوتا ہے کافی دنس ہوتا ہے جو سیل کا سائٹوپلازم ہوتا ہے آپ بات کر رہے ہیں ان تیشوز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں کافی ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا جو سائٹوپلازم ہوتا ہے وہ بھی کافی دنس ہوتا ہے اور ان کے جو پلانٹ سیل میں آپ کو پتا ہے کہ سیل وال ہوتا ہے اور اس کے اندر سیلیلوز ہوتا ہے پلانٹ میں تو سیلیلوز پایا ہی جاتا ہے جو ایک کاربو ہیڈریٹ ہوتی ہے اور پرومیننٹ نیوکلائی بھی پایا جاتا ہے ان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں میریزمیٹک ٹیشوز کے وہ سیلز کے اندر جو نیوکلیس ہے وہ پرومیننٹ رہتا ہے کوئی گائب نہیں ہوتا ہے پرومیننٹ چیز رہتا ہے ٹھیک ہے پرومیننٹ سات طور پر دکھائی دیتا ہے پر ان کے پاس ایک سب سے بڑی جو سٹرائیکنگ بات ہے وہ یہ ہے ہے کی ویکیوز جو ویکیوز میں جو بہت سارا لیکویڈ وہاں پہ جو سٹور کرتا ہے پلانٹ کے اندر جو بڑے بڑے ویکیوز پائے جاتے ہیں پلانٹ سیل میں تو یہ میریزمیٹک ٹیشوز کے جو سیلز ہوتے ان کے اندر ویکیوز نہیں ہوتے ایپسنٹ ہوتے رائٹ تو باقی جو پرومیننٹ ٹیشو ہے ان کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے تو آج کے لئے بچو اتنا ہی آپ تھوڑا سا ویڈیو کو واج کیجے آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہوگا اس کے ریلیونٹ جو کوسن ہوگا تو آپ کو دے دیا جائے گا تھینک یو